پات فضائیہ اور وزیر آزم کے درمیان اختلافات سے متعلق ببنجیات دعویٰ کرنے پر ترجمان پاک فوج کی دفاعی تجزہ کار زیدہ حامد کو شٹ اپ کال میجر جنرل آصف گفون نے ٹویٹ کیا ہے کہ اداروں کے اتفاق سے قومی اہمیت کے حامل فیصلے کیے جاتے ہیں جن حقائق سے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے اس سے متعلق ببنجیات معلومات پھیلانے سے گریز کریں تفصیلات کے مطابق متنازعہ بیانات دینے کے لیے مشہور دفاعی تجزہ کار زیدہ حامد کی جانب سے ایک اور متنازعہ بیان دیا گیا ہے جس پر ترجمان پاک فوج رد عمل دینے پر مجبور ہو گئے زیدہ حامد کی جانب سے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روان برس فروری کے ماں میں جب پاک فضائیہ کے پائلٹس نے بھارتی تیارے مار گرائے تھے اور بھارتی پائلٹ ابی نندن کو دبوچ لیا تھا اس موقع پر وزیراعظم کی جانب سے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ غلط تھا زیدہ حامد کا دعویٰ ہے کہ بھارتی پائلٹ ابی نندن کو رہا کرنے کے فیصلے پر پاک فضائیہ ناخوش تھی اس ٹویٹ پر ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے اپنی ذاتی ٹویٹ اکاؤنٹ سے رد عمل دیا گیا ترجمان پاک فوج نے زیدہ حامد کے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا میجر جنرل آصف غفور نے زیدہ حامد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حقائق سے متعلق کچھ نہیں جانتے اس لیے بے منیاد اور غلط معلومات کے پھیلاو سے گریز کریں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اداروں کے اتفاق سے ہی قومی اہمیت کے حامل فیصلے کیے جاتے ہیں